میں بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی جو آ رہی ہے اشوک نگر سے جہاں پر بی جے پی سانسد اور کانگرس ویڈھائک کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے دونوں آپس میں بھڑ گئے زلا وکاز، سمنویک اور نگرانی سمیتی کی بیٹھک میں یہ ہنگامہ ہوا ہے سانسد کے پی یادف اور ویڈھائک برجیندر سنگھ یادف کے بیچ یہ بحث ہوئی مگاولی منی سمارٹ کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی تھی بیٹھک میں نبال انجینئر کو اب شبد کہے جانے پر سانسد ناراض ہو گئے سانسد نے بیٹھک میں کہا کہ میری اجھکشتہ میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے ادھکاریوں سے تمیز سے ویڈھائک بات کریں وہیں ویڈھائک نے کہا کہ میں صدن کا صدس سے مجھے اپنی بات رکھنی کا ادھکار ہے مجھے ادھکار ہے اس سے کیا پوچھنا ہے تو اس خواب پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی سروش شرما مارے ساتھ ملائن پر جڑے ہوئے ہیں سروش آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے بی جے پی سانسد اور کانگریس ویڈھائک کے بیچ میں نوک جھوک دکھائی تھی ہے یہاں پر دونوں آپس میں بھیڑے ہوئے نظر آئے ہیں کیا وجہ رہی اس پورے معاملے کی جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج جلا بیکاس سمنگویک اوام نگرانی سمیسی کی بیٹھ خائجی تھی جس میں ڈاکٹر کے پی یادو اوام بیڈھائیت مغاوشی بیڈھائیت برجین سنگھ یادو کے بیٹھ نوک جھوک دیکھنے کو ملی ہے دراصل مغاولی کی اسمارک سٹی کو لے کر یہ پورا معاملہ ہے جس میں ڈاکٹر کے اوپ لوگ کو لے کر سانسد نے جو سبیل میرے سے ان سے چرجہ کر رہے تھے اس دوران وہاں پر مغاولی کی بیڈھائیت نے کہا کہ تو یہ بتا کون ہے لیکن اس طرح سے انہوں نے بات کیا جس پر سے سانسد بکھر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح سے میری بیٹھک میں عدی کاریوں سے بات چیز نہیں کریں گے ساتھ ہی انہوں نے ادایت تیزالی تیزائیت کو کہ آپ یہ بیٹھک میں نے بلائی ہے اور میں ہی عدی کاریوں سے چرچہ کر سکتا ہوں جس پر سے دونوں ہی چند پرس نے دی عدی کاریوں کے سامنے آپ اچھے نوک جھوک دیکھنے کو ملی ہے جس طرح سے دیکھا جائے دونوں ہی جنتہ کے دورہ چنے ہوئے نیتہ ہیں دونوں ہی جنتہی نے دی ہیں اور اس طرح سے جب وکاس کو لے کر کوئی بیٹھک ہوتی ہے اس میں اس طرح سے آمنے سامنے آنا کیا سندیج چاہتا ہے اس سے جی ساتھ طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سانسر جو ہے وہ بھاجے پاسے ہیں اور یہاں پر کانگلے سے بیڑائک ہیں تو یہاں پر وکاس کاریوں کو لے کر یہاں پر آپس میں جنتہی سیز جھگرات رہتی ہیں اور ساتھ دیکھا جائے تو ڈاکٹر کیٹی آدھ بھی مغاولی چھٹے سے آتے ہیں اور بیڑائک ہی ہیں اور بیڑائک ہی ہیں اور بیڑین سینگ سے یہ چناؤ بیڑان سوا میں آ رہی بھی ہیں تو اس کو لے کر بھی ان کے پیچھ میں پور میں بھی مطلب تکراؤ ہوتے رہے ہیں تو اسی دوران یہ آج کی بیٹر میں بھی جسمار سیٹی معاملہ تھا جس پر سے تکراؤ ہوا ہے دونوں کے بیش جی چلی بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے تو اس خبر پر ہمارے ساتھ کونگرس بدھائک بریجین درسنگ یادہ فون لین پر جڑے ہوئے ہیں بریجین جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے یہ پوری بحث بازی ہوئی ہے بیٹھک کے دوران بی جے پی سانسد سے کیا کچھ وجہ رہی اس کی بریجین جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے لگتا ہمارا سمپرک بریجین جی سے نہیں اپا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اشوک نگر میں بی جے پی سانسد اور کانگریس ویدھائیہ کا اپس میں بھیڑ گئے دلہ وکاس امن ویق اور نگرانی سمیتی کی بیٹھک میں یہ ہنگامہ ہوا ہے سانسد کے پی یادہ اور ویدھائی کے بریجین درسنگ یادہ کے بیچ بھیس ہوئی ہے مانگاولی مینی سمارٹ سٹی کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی تھی بیٹھک میں نپا انجینئر کو اب شبد کہے جانے پر سانسد ناراض ہو گئے سانسد نے بیٹھک میں کہا کہ یہ میری ادھکشتہ میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے ادھکاریوں سے تمیز سے ویدھائی کے بات کریں جس پر ویدھائی نے کہا کہ میں بھی صدن کا صدق سے مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے سکتہ کے کچھ کہ میں دیکھتا ہوں میں ویڈ academically دیکھتا ہوں لیکن مجھے کس سے کیا پوچھ رہا ہے میں وہ پوچھوں گا تو اس میں اس میٹنگ میں کیوں بلائے آئے ہیں برجی اندر سنگھ یادا جو کانگرس وداعی کے ووش فون لائن پر جوڑ چکے ہیں برجی اندر جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے بیٹھک کے دوران بحث ہوئی ہے سانسٹ سے کیا کچھ وجہ رہی اس بحث کے پیچھے وہ اسمارٹ سٹی کو لے کر منوالی میں اسمارٹ سٹی بن رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے سانسٹ جی نے وہ تھکے دار کو بلائے میٹنگ میں تو میں نے یہ کہا کہ اگر کام چل رہا ہے اور ہر کسی سے بات کرنا تو تھکے دار میں میٹنگ میں تو عدی کاری بلائے جاتے ہیں تھکے دار دھوڑی بلائے جاتے ہیں تھکے دار تو آپ کئی بھی گھر میں بلالو ان کے گھر جلے آپ لیکن عدی کاری بلاؤ اور اس سے بات کرو کیونکہ جمعے بار عدی کاری تو وہی ہے تھکے دار تھوڑی ہوتا میٹنگ میں بیٹھنے کیلئے کہ ایک میٹنگ میں تھکے دار کو بلائے جاں وہ بیٹھا اور وہ جواب دے اس کا تو اس پر سے میری بیعت ہوئی کہ عدی کاری سے آپ بات کریں اور عدی کاری اس کا جمعے بار بیٹھتی ہے جو جواب دے گا لیکن جس طرح سے اگر دیکھا جائے آپ دونوں ہی جن پتی ندھی ہیں اور اس طرح سے جب بیٹھک وکاس کو لے کر رہو اور اس میں اس طرح سے آمنہ سامنا ہو تو کیا سندیش جائے گا جنتہ پر سندیش مطلب میرا یہ تھا کہ جب ہم میٹنگ لے رہے ہیں تو ہم نے کیونکہ عدی کاریوں کی میٹنگ لیے نہ کی تھے کے داروں کی تو میرا مطلب یہ تھا کہ تھے کے داروں کو کیوں بلائے میٹنگ میں کیوں کبھی تھے تھے کے دار نہیں بیٹھتے میں نے میرے کاری کاری میں پہلی بار دیکھا کوئی تھے کے دار آکے اور جواب دے رہا ہے جبکہ عدی کاری کو جواب دینا چاہیے تو اس طرح یہ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ آگر دھے گیدار کا مطلب کیا گولانے کا اس تو بات کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو وہ ڈاٹھنے کا جو بھی کارگ کرنے کا ٹھیک ہے میں نے اپنا اپنے جنپرتی نے دیا دیکھاری سے بات کرو پر دھے گیداروں سے تو بات کرنے کی اپنی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کام خراب ہو رہا ہم تو بچائے بھی جنپرتی نہیں دیا کہ ہمارے چھتر میں کام اچھا ہوں اور یہ اپنے والدی کا کام ہونے چاہیے جی لیکن جس طرح سے ساتھ ساتھ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کچھ اب شبتوں کا پریوک کیا ان کے لیے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں اب شبت توپن کسی کے لیے نہیں بولتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھگوانے موقع ہی نہ لائے کبھی کسی کے لیے اب شبت کسی کے لیے بھی بولیں ہاں کبھی گلتی سے کسی سے نکل جائے تو بات تلاج ہوگا کہ آپ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی سے بھی اب شبت بولنے کا اپن کو عدیقار ہے لیکن بلکل جس طرح سے دیکھا جائے ان کے دورہ یہ آروپ لگائے گئے ہیں کہ آپ نے انجینئر کو لے کر کچھ اب شبت کہے ہیں اور باتیں وہاں پر کہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک جن پرتی ندھی ہونے کے ناتے یہ ذمہ داری زیادہ نہیں بنتی کہ آجرن آپ کا زیادہ بہتر ہو کیونکہ آپ جن پرتی ندھی ہیں جنتہ کو پرتی ندھیتو کرتے ہیں اور جنتہ پر غلط چھویب بنتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اب سبت تو نامین بولیں اور کیونکہ ہمیں چاہتا کہ کبھی اپن اب سب پھولنے چیزیں کی پرتی اور ہم سے چاہتا ہے کہ بہتاک ہونے چاہیے اچھا کام ہونے چاہیے ایمانداری کا کام ہونے چاہیے ہمارے کاریکال میں یہ تو لگے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے کام اچھا کروایا تاک کی گروت کا اچھی رہی ہے چالیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ اشوک نگر میں بیجی پی سانسد اور کانگرس ویدھائک آپس میں بھڑ گئے زلا وکاز سمن ویق اور نگرانی سمیتی کی بیٹک میں ہنگامہ ہوا ہے سانسد کے پی یادو اور ویدھائک عبرجیندر سنگھ یادو کے بیچ بحث ہوئی منگاولی منی سمارٹ سٹی کو لے کر یہ بیٹک ہو رہی تھی بیٹک میں نپا انجینئر کو اب شبد کہے جانے سے سانسد ناراض ہو گئے اور سانسد نے بیٹک میں کہا کہ یہ بیٹک میری ادھکشتہ میں ہو رہی ہے اس لئے ادھکاریوں سے ویدھائک تمیز سے بات کرے جس پر ویدھائک نے کہا کہ میں بھی صدن کا صدس ہوں اور مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے چلی ایک بار پھر سے سنواتے ہیں آپ کو یہ پورا معاملہ آخر ہے مجھے ادھکار میں مجھے ادھکار کس سے کیا پوچھنا ہے اس بات پہ بحث بلکی لاتا ہے اور یہ پر آپ پڑھتے آئے تب کو بتا دے کی بیٹک کے دوران بیٹک میری ادھکی سانسد اور کانگرس ویدھائک کے بیچ بحث ہو گئی بیٹک میں نپا انجینئر کو اب شبد کہے جانے سے سانسد ناراض ہو گیا انہوں نے کہا کہ بیٹک میری ادھکشتہ میں ہو رہی ہے اس لئے ویدھائک تمیز سے بات کریں جس پر ویدھائک کا کہنا ہے کہ میں بھی صدن کا صدس ہوں اور مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا حدکار ہے کہ میں بھی صدقہ کردے ہیں میں بھی کیں سالوں سے رائزنیٹی میں ہو کیں میری جو پڑھ میں پہلے بھی